بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اچھا اب یہ نسبت کتنے قسم ہے یہ تعلق تو یہاں دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک نسبت تساوی نمبر دو نسبت تبایون نمبر تین نسبت عموم و خصوص مطلب اور نمبر چار نسبت عموم و خصوص من وچھن دہیں دیکھیں یہ چار قسمیں میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پہلا ہے تساوی ٹھیک ہے دوسرا ہے نسبت تبایون اور تیسری قسم ہے نسبت عموم و خصوص مطلب خصوص مطلب اب انشاءاللہ اس کی تاریخیں اور مثالیں ذکر کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا بہت آسان چیزیں اور چوتھی قسم ہے عموم و خصوص من وچھن ٹھیک ہے اچھا نسبت تبایون وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر بھی ہے نسبت تساوی نسبت تبایون نمبر تین نسبت عموم و خصوص مطلب میں مرچار نسبت عموم و خصوص من وچھن ہم پہلے تعریف اور مثالیں ذکر کریں گے تاکہ چیز سمجھ آ جائیں اس کے بعد اس کا انشاءاللہ وجہ خصوص بیان کریں گے تو اسطلاحات ضمد ہو جائیں گی سب سے پہلے قسم ہے نسبت تساوی نسبت تساوی کا مطلب یہ ہے کہ دو کلیوں ہوں ظاہر ایک کلی اس کو کہتے ہیں اس مفہوم جس کے نیچے یا جس کے تحت افراد ہو تو نسبت تساوی یہ وہ نسبت ہے وہ تعلق ہے کلیوں کا بس میں کہ دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسرے کے ہر ہر فرد پر صادق آئے ٹھیک ہے دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے جیسے مثال کے طور پر نسبت تساوی کی مثال ہے جیسے انسان ہے اور یہ ایک کلی ہے اور دوسری کلی ہے نادق ٹھیک ہے تو اب دیکھیں انسان کے افراد کیا ہیں زید عمر اور بکر ٹھیک ہے اور عبداللہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے صف الرحمن اور علی اور زید وغیرہ وغیرہ یہ سب انسان کے افراد ہیں بلکل اسی طرح یہی اناتق کے بھی افراد ہیں نے بولنے والا حیوان ٹھیک ہے زید عمر بکر وغیرہ تو دونوں کلیوں میں نسبت تساوی کیوں دونوں میں سے ہر ایک کلی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے زید عمر بکر کو انسان بھی کہہ سکتے ہیں انسان اس کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے اور نادق اس کلی کے انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور نادق کے درمیان نسبت تساوی ہے کہ دونوں کلیاں ایک دوسرے کر تمام افراد پر صادق آ رہی ہیں یا نسال دوسری نسال جیسے مومن یہ ایک کلی ہے اور دوسری کلی ہے جناب جنتی اب مومن کے افراد کیا ہیں زید ہے عمر ہے بکر ہے صف اللہ ہے شریف ہے عبدالرحمن ہے عبدالگفور ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام مومنین ہیں مومن کے افراد ہیں جنتی کے افراد بھی یہی ہے زید ہے عمر ہے بکر ہے وغیرہ یہ سارے ظاہرے ہی افراد جنت میں جائیں گے تو اب جو مومن ہے وہ جنتی ہے اور جو جنتی ہے وہ مومن ہے جیسے یہاں پر جو انسان تھا وہ نادب تھا جو نادب تھا وہ انسان تھا دو قلیوں آپس میں ایک دوسرے کے ہر فرق پر صادق آ رہی ہے بلکل اسی طرح مومن اور جنتی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے تو دو قلیوں کے درمیان ایسا تعلق کہ جو ہر ایک قلی دوسرے کے ہر فرق پر صادق آ ہے تو اس کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہوتا ہے اسے کہتا ہے نسبت تصویر دوسرے قسم ہے جناب نسبت توایم یہ تصاویر کی نسبت توایم یہ وہ نسبت ہے کہ دو قلیوں میں سے ہر قلی ایک دوسرے کے کسی فرق پر صادق نہ ہے یعنی تصاویر کے بلکل اُرٹ دو قلیوں میں سے ہر ایک قلی دوسرے کے کسی بھی فرق پر صادق نہ آئے مثال کے طور پر مسلمان اور کافر اب مسلمان کے افراد ہیں نواز شریف ہیں زرداری ہیں عمران خان ہے اور عبدالغفور ہے صرف الرحمان ہے زید ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام مسلمان ہیں اور کافر کے افراد بل ہے کلنٹن ہے اور جناب جو بائیڈن ہے فلا ہے فلا ہے تو اب مسلمان کا کوئی فرق مسلمان کا لفظ وہ کافر کے کسی فرق پر صادق نہیں آرہا اور کافر جو قلی ہے یہ مسلمان کی کسی فرق پر صادق نہیں آرہا تو ان دونوں کے درمیان توایم کی نسبت ہے کہ دونوں قلی آئے یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آ رہا یا اسی طرح دوسری مثال لے لیں جیسے انسان ہے اور گوڑا اب انسان گوڑے کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہا اور گوڑا جو ہے وہ انسان کی کسی فرد پر صادق نہیں آ رہا ایک دوسرے کے بلکل مخالف ہے بلکل مبائل ہے تو اس کی مثال ہم لکھ لیں گے جیسے انسان اور یہ تباہین کی نسبت ہے یہاں میں لکھ لیتا ہوں نسبت ہے تباہین تو انسان اور اسی طرح اس کی فرص لے دیتے ہیں تو انسان کے افراد کیا ہے زید عمل بطر وغیرہ ہیں اور فرص کے افراد چھوٹا گوڑا بڑا گوڑا اور اسی طرح کالا گوڑا لال گوڑا سفید گوڑا تو یہاں گوڑا فرص وہ انسان کی کسی فرق پر سعادت نہیں آرہا اور انسان فرص کی کسی بھی فرق پر سعادت نہیں آرہا تو ان کے سکتے ہیں کہ ان کے درمیان تبایو کی نسبت ہے یا نسبت تصاویر اور نسبت تباہل ہوں یا تیسری قسم ہے نسبت عموم و خصوص مطلق دیکھیں نسبت عموم و خصوص مطلق یہ وہ تعلق ہے دو کلیوں کے درمیان یا وہ نسبت ہے کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی وہ دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق ہے لیکن جو دوسری کلی ہے نا یہ پہلے کہ ہر فرد پر صادق نہیں بلکہ بعض پر صادق ہے یعنی کہ دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق ہے اور دوسری کلی یہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادقہ ہے بعض پر نہ آئے تو اس قسم کے تعلق کو کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص مطلب جیسے اس کی مثال ہوگی حیوان اور انسان اب حیوان جو ہے یہ انسان کے ہر ہر پر صادقہ آ رہا ہے کیونکہ انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر، شریف وغیرہ وغیرہ اور حیوان کے افراد ہیں انسان، گدہ، گوڑا اور بچو، چوینٹی، ہاتھی وغیرہ سب حیوان ہیں انسان کے تمام افراد پر حیوان تو صادقہ آ رہا ہے کیونکہ زید، عمر، بکر وغیرہ سب حیوان ہیں لیکن انسان جو ہے یہ حیوان کے ہر فرق پر صادق نہیں آ رہا بلکہ بعض پر آ رہا ہے کیونکہ جو حیوان کے افراد میں سے انسان ہے تو یہ انسان صرف اس انسان پر صادقہ آ رہا ہے جو گدے، گوڑے وغیرہ ہے اس پر یہ انسان کی کلی صادق نہیں آ رہی تو اس کو کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص مطلب اب 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 تو اس کو کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص مطلق ٹھیک ہے میں یہاں رکھ لوں گا عموم و خصوص مطلق ٹھیک ہے یہ تیسری قسم ہے اچھا اس کی مثال جیسے حیوان اور انسان ٹھیک ہے اب دیکھیں حیوان کے افراد کیا ہے انسان گھتا گھوڑا یہ سب حیوان ہیں ٹھیک ہے بسی طرح ہاتھی وغیرہ وغیرہ یہ سب حیوان کے افراد ہیں ٹھیک ہے یہ حیوان کھلی یہ انسان گھتا گھوڑا وغیرہ سب حیوان آدھے اور انسان کے افراد کیا ہے زید ہے عمر ہے بکر ہے شریف ہے وغیرہ وغیرہ تو اب دیکھیں حیوان یہ انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہے ہیں یہ سب حیوان ہے زید بھی حیوان ہے لیکن جو انسان ہے وہ حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہا بلکہ صرف یہ جو ایک فرد ہے اس کا انسان اس پر صادق آ رہا ہے اور یہ انسان گھدے گھوڑے ہاتھی وغیرہ پر صادق نہیں آ رہا تو جو پیدا ہے اس کو کہتے ہیں عام مطلق ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں اخص مطلق سمجھ آئے گی عام اور اخص مطلق کا مطلب سمجھ آئے گیا تو اس کو کہتے ہیں نسبت کے عموم و خصوص مطلق اس کی دوسری مثال لے لیتے ہیں اور حنفی اب دیکھیں مسلمان کی افراد کیا ہے زید ہے عمر ہے بکر ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نواشریف ہے اور جناب منگی سارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور حنفی اس کی بھی افراد زید عمر بطر وغیرہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہر حنفی جو ہے وہ مسلمان تو ہے جیسے کہ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر مسلمان وہ حنفی نہیں ہے بلکہ کچھ افراد مسلمان کے وہ مالکی بھی ہیں سمجھا رہی ہے بھئی تو کیونکہ مسلمانوں میں سے مالکی بھی ہو سکتے ہیں ہنفی بھی ہو سکتے ہیں شعفی بھی ہو سکتے ہیں ہمبلی بھی ہو سکتے ہیں تو اب مسلمان یہ ہنفی کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے جیسے خیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے لیکن ہنفی یہ مسلمان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا بلکہ اس انون افراد پر صادق آ رہا ہے جو صرف حنفی ہے جو مالکی شاہی وغیرہ مسلمان ہے اس پر صادق نہیں آرہا تو ان کے درمیان میں عموم و خصوص مطلق ہے مسلمان یہ عام مطلق ہے اور حنفی یہ اخص مطلق ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی خلاصہ کلام یہ ہے نسبت تصاویوں وہ نسبت ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کے ہر ہر فرد پر صادق آئے جیسے انسان اور ناتق انسان ناتق کے تمام افراد پر اور ناتق انسان کے تمام افراد پر صادق آرہا ہے اور اسی طرح مومن اور جنتی اور تباہین یہ ہے وہ دو کلی جن کے درمیان تعلق اس طرح ہو کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسرے کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور فرس انسان فرس کی کسی فرد پر اور فرس انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آرہا جیسے مسلمان اور کافر ہیں تیسرے قصہ میں عموم و خصوص مطلب یہ وہ نسبت ہے کہ جس میں ایک کلی دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسرے کے ہر فرد پر صادق آرہا ہے آئے لیکن دوسری وہ پہلی کہ بعض افراد پر صادق آرہا ہے اور بعض پر نہ آئے تو اسے کہتے ہیں عموم و خصوص مطلب جیسے حیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آرہا ہے لیکن انسان یا حیوان کے بعض افراد پر صادق آرہا ہے بعض پر نہیں آرہا اسی طرح حنفی مسلمان کے بعض افراد پر صادق آرہا ہے اور بعض پر نہیں ہیارا جو کہ شاپی مالکی وغیرہ ہے جبکہ مسلمان یہ حنکی کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص مطلب اب دیکھیں اس پہ ایک ابھی اور بات بھی ہے کہ جو نسبت تصاویر اس سے دو موجیبے کلیے نکلتے ہیں اس کا رجہ دو موجیبے کلیوں کے طریقے انسان کے طور پر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کل لو انسانی ناتے کن یہ ایک بن گیا اور کل لو ناتے کے انسان یہ دو موجیبے کلیے اس سے بن سکتے ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی اس سے میں صرف مختصر ہوتا ہوں تاکہ اس پر مرور ہو جائے اور جو نسبت تبایم ہے اس سے دو سالبے کلیے کی طرف اس کی رجہ ہوتی ہے جیسے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لاشے امنال انسانی بی فرسن اور لاشے امنال فرسن بی انسانی تو یہ دو سالبے کلیے اس سے نکل گئے اور نسبت عموم و خصوص مطلب اس سے ایک موجیبہ کلیے نکلتا ہے اور ایک سالبہ جوزیہ موجیبہ کلیے کیسے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کل لو انسان ان حیوان ہوں ہر انسان حیوان ہے موجیبہ کلیے نکل گیا لیکن سالبہ جوزیہ نہیں کرے گا وہ باز الحیوانی لئی سبھی انسان ہیں باز حیوان وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ گدے بڑے بھی ہو سکتے ہیں باز حیوان بات سمجھ آگئی بھی تو اب دیکھیں عبارت کو ذرا دیکھیں اس عبارت کے مصنف رحمہ اللہ نے صرف پہی اور تیسری قسم بیان کی یعنی منسبت تصاویر منسبت کے عموم و خصوص مطلب ٹھیک ہے ذرا دیکھیں کہا کہ فصلن فن نسبت بین القلیے ہیں کہتا ہے یہ فصل ہے دو قلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں اعلیم جال لیجئے کہ ان نسبت بین القلیے ہیں تو تصورو علا الہائن اربعات کہ دو قلیوں کے درمیان جو نسبت ہیں وہ چار قسم پر متصور ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن نکر اذا اخستہ قلیے ہی نہیں کیونکہ جب آپ دو قلیوں کو لوگ ہیں نا تو بات یہ ہے تو دو قلیوں میں سے ہر قلی وہ صادق آئی یعنی ان تمام افراد پر یزدو کو علا الہائن آخر جس کے دوسری بھی قلی صادق آ رہی ہے یعنی دو قلیوں میں سے ہر قلی دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئی آئے گی تو فہما متصابی آنی تو یہ ہے نسبت تصاوی وہاں بس میں متصابی آنی متصابی آنی ٹھیک ہے کل انسانی و نادکے جیسے انسان و نادکے جیسے میں نے ہم مثال دے دی انہ کل انسانی نادکم و کل نادکے انسان ہر انسان نادکے اور ہر نادک جو ہے وہ انسان ہیں ایک قسم ہوئی دوسری قسم یا صادق آئی ان میں سے ایک ان تمام افراد پر یزدو کو علا الہائن جس پر دوسری صادق آ رہی ہے لیکن لیکن جو دوسری قلی ہے وہ پہلے والے کے تمام افراد پر ولا یزدو صادق نہیں آئے گی ٹھیک ہے بلکہ بعض پر آئے گی فَبَيْنَهُمَا عُمُمْ وَخُصُصُ مُطْلَقَتْ تو ان کے درمین یہ تیسری والی عموم و خُصُص مُطْلَقْ کی نسبت ہے کر حیوان والانسانی جیسے حیوان اور انسان دیکھیں یہ میں نے بیان کر دیا فَيَزدوكُ الْحَيوانُ عَلَىٰ قُلْ لِمَا تو حیوان صادق آتا ہے ان تمام افراد پر یزدوكُ الْحَيوانُ جس پر انسان صادق آ رہا ہے کیوں؟ انسان اپنے اس تمام افراد پر صادق آ رہا ہے تو اس پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے لیکن ولا یزدوكُ الْحَيوانُ عَلَىٰ قُلْ لِمَا لیکن یہ جو انسان ہے ان تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا ما یزدوكُ الْحَيوانُ جس پر حیوان صادقار ہے کیونکہ حیوان تو گدے گوڑے پر بھی صادقار ہے جبکہ انسان صرف اس انسان والے افراد پر صادقار ہے بلعلا باز ہی بلکہ یہ انسان اس حیوان کے باز افراد یعنی انسان پر صادقار ہے اور باز پر صادق نہیں آ رہا تو یہ نسبت تصاویر اور عمون خصوص مطلب کی تفصیل تھی باکن انشاءاللہ تبایون اور عمون خصوص بن وجین کی تعریف اور مثالیں اگلے درست ہیں